دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلیش لٹریجر کے سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم وار اینڈ پیس جو کہ ایک لیو ٹالس ٹائے کی بڑی ایک مشہور ناویل ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اپنے قیمتی کمنٹ سے بھی ضرور آگا رکھئے گا نئے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے گا تاکہ جو آنے والے سیشن ہیں ان کے بارے میں آپ کو جان کریں ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم وار اینڈ پیس کو بسکس کریں گے تو یہ جو وار اینڈ پیس ہے یعنی جنگ اور امن یہ ایک روسی مصنف ہے رائٹر ہے لیو ٹولسٹا ہے یہ اس کا ایک شاکار ہے جو پہلے انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا سیریز میں یعنی سیریلی طریقے میں انہوں نے اس کو پبلش کروایا تھا اور اسی طرح سے پھر اس کی ایک مکمل جھلک جو ہے وہ اٹھارہ سو انہتر عیسمی میں شائع ہوئی اسے ٹالسٹائے کی امدہ عدبی یعنی کارناو میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور عالمی عدب کا یہ وار اینڈ پیس جو ہے ایک جو ہے یہ کلاسک ہے اور اسے ایک طرح کا جو ہے وہ شاکار بھی مانا جاتا ہے بالخصوص لیو ٹولسٹائے کا ناول کی دنیا میں اور اس ناول میں روس پر فرانسی سی یلگار اور نیپولین کے جو یعنی ادوار ہیں اس کے یعنی اس کی تاثیر ہے ساتھ میں معاشرے پر پائے جانے والے پانچ یو سی جو بزرک خاندانوں کی کہانیاں ہیں ان کا اس میں ذکر ہے یا ایک طرح کا بیان ہے اور ساتھ ہی اس سے پہلے کے جو ورژن ہیں جو اس کے یعنی حصے ہیں جن کا عنوان بھی یہ ایئر تھا جو کہ اٹھارہ سو پانچ میں تھا جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹولسٹائے نے اس کو سیریز میں لکھا تھا اور بعد میں اس کو جو ہے وہ ملا کے پبلش کروایا تھا اور اسی طرح سے دہ رشیان میسنگر جو انہوں نے اٹھارہ سو پینسٹ سے لے کی اٹھارہ سو سرسٹ تک لکھا اور اس کے بعد پھر یہ جو نوول ہے یہ پوری طرح شائع ہوا اٹھارہ سو انہتر ایسوی میں تو یہ پہلے سیریز میں یا اس کے ورژنس میں تھا اس میں شائع ہوا اور پھر بعد میں اس کو جب وہ کمبین کیا گیا اس کو ہم تفصیل سے بھی جانیں گے کہ اب جو ہے اس کے کتنے حصے ہیں جو اس نوول کے ٹولسٹائے کا جو وار ان پیس ہے تو اس کو ہم آکر میں ضرور دیکھیں گے آگے چلتے ہیں ٹولسٹائے نے کہا تھا کہ جنگ اور امن جو ہے یہ کوئی نوول نہیں ہے اس کی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرح کی جو ہے یہ نظم بھی کم ہے اور تاریخی یعنی ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹوریکل پرسپیکٹو میں یا تاریخی کرونیکل جو ہے وہ بھی ایک طرح کی کم ہے تو بڑے حصے یعنی خصوصاً بعد کے جو یعنی انہوں نے چپٹرس لکھے ہیں جو ابواب لکھے ہیں وہ بیانے کے بجائے ایک قسم کا فلسفیہ نا جو مباعثہ ہے یہ اس کی طرف مائل نظر آتے ہیں ٹالسٹائے اور ٹالسٹائے نے یہ بھی کہا کہ یعنی بہترین روسی عدب جو ہے وہ میار کے مطابق نہیں ہے لہذا جنگ اور امن کو نوول کہنے میں انہوں نے ایک طرح کی ہچکچاہڈ محسوس کی اس کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ یعنی ایک طرح کا جو یعنی اینہ کرنی نہ تھی تو اینہ کرنی نے کو اپنا پہلا حقیقی جو ہے وہ ایک طرح کا ناول سمجھا جو انہوں نے لکھا تھا اور یہ ناول جو ہے ٹالسٹائے کے یعنی دن سے یعنی ساٹھ سال پہلے تیہ کیا گیا تھا جو انہوں نے لکھا لیکن اس نے یعنی روس سے اٹھارہ سو بارہ کے فرانسیسی حملے کے دوران جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے انہوں نے بات کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس ناول کو جو ہے وہ لکھنا شروع کیا اسی طرح سے انہوں نے نیپولین جنگوں کے بارے میں روسی اور فرانسیسی زبان میں دستیاب تمام میاری تاریخیں جو ہیں ان کو بھی پڑھا ان کا بگور جائزہ لیا اور نیپولین اور اس کے دور کے دیگر جو یعنی اہم کھلاڑی تھے جو اس وقت جنگوں میں جو جو شامل تھے تو ان کے خطوط اور اسی طرح سے پھر ان کی جو آٹو بیوگرافیز تھیں جنرلز تھے ان کو بھی پڑھا یعنی جرائد اور اسی طرح سے خود نوشت اور سوانِ عمری جو ہیں وہ بھی پڑھا سٹائے نے پڑھی تھی اس نویل کو لکھنے سے پہلے اور اسی طرح سے جنگ اور امن میں تقریباً ایک سو ساٹھ جو ہے وہ اصلی افراد ہیں جن کا نام جو ہے ہمیں اس نویل میں ملتا ہے یعنی وار این وپیس اس میں ان کا ذکر ہے یا ان کا نام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے بنیادی جو ہے وہ ماخذی جو مواد تھا وہ انٹرویوز اور دیگر دساویزات کے صورت میں جمع کیا اور ان کے ساتھ ساتھ تاریخ کے جو یعنی جو کچھ کتابیں تھیں اور ان کے جو یعنی فلسفے کے جو یعنی جو متون تھے اور دیگر تاریخی نویل تھے ان کو بھی دیکھا اور ان کو پڑھا اور پھر ان سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹالسٹائے نے جمع کی اور پھر انہوں نے اس کو جو ہے اس نویل میں اکس بند کیا اسی طرح سے ٹالسٹائے نے کریمین جنگ میں اپنے تجربے کا بہت بڑا استعمال بھی کیا تاکہ جو شاہی یا جو روسی فوج کو کس طرح سے یعنی تشکیل دیا گیا اس کی پوری تفصیل اور پہلے حادث والے جو یعنی اکاؤنٹ سامنے آئے تو ان کو یعنی مد نظر رکھے انہوں نے کریمین جنگ کا حوالہ بھی اپنے اس نویل میں دیا اسی طرح سے ٹالسٹائے جنگ اور امن کے یعنی میاری یا تاریخ یا خاص طور پر جو فوجی تاریخ ہے اس پر یعنی تنقید کرنے والے بھی وہ تھے یا ان میں وہ شامل تھے اور کئی مقامات پہ انہوں نے جو ہے وہ تنقید بھی کی ہے اسی طرح سے انہوں نے نویل کی جو تیسری یعنی جو جلد ہے اس کے آگاز میں اپنے یعنی تاثرات کی وضاحت کی کہ تاریخ کو کس طرح جو ہے وہ لکھنا چاہیے اور اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہے اور اس کا مقصد جو ہے یعنی افسانہ اور تاریخ کے مابین یعنی لکیرے کو واضح کرنا تھا سچائی کے قریب ہونا جیسا کہ اس نے یعنی جو اس نویل سیریز کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی جو دوم اس میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح سے ہی کی میان کیا ہوا ہے اسی طرح سے ٹوالسٹائر جو ہیں انہوں نے یعنی نویل کی ایک یعنی نئی قسم کا شعور جو ہے وہ لانے میں کافی اہم کردار ادا گیا بالکسوس جب انہوں نے لکھا وارن پیس اور اس کے بیان کردہ ڈھانچے کو نہ صرف اپنے یعنی خدا کے جو ہے وہ نظری نکتہ نظر اور نہ ہی واقعات کے اندر کی یعنی بیان کیا جاتا ہے بلکہ جس طرح سے اس نے کسی فرد کے نکتہ نظر کو جو ہے وہ تیز اور بگیر کسی روکاوٹ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی پیش کیا ہو اور اسی طرح سے جو اس کی یعنی جو ورچول ڈیٹیلز ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں یعنی جو بسری تفصیل ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ اکثر انہوں نے جو ہے وہ سینما سے موازنہ کیا جاتا ہے اس کا تو یعنی ایسی عدبی تقنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے جو یعنی ایک قسم کی پیننگ تھی یا وسی جو شارٹس ہیں اور جو وہ قریبی یعنی ایک قسم کے جو کلوز اپس ہوتے ہیں یعنی ان جیسی یعنی ہمیں چیزیں اس میں نظر آتی ہیں اور اسی طرح سے یہ یعنی ڈیوائیسز اگرچہ ٹالسٹائے کے لیے یعنی خصوص ہی نہیں ہیں انیسویں صدی کے بست میں یعنی پیدا ہونے والے اس نویل کے نئے انداز کا ایک حصہ ہے اور جس میں ٹالسٹائے نے جو ہے وہ خود کو یعنی ایک قسم کا ماسٹر ثابت کیا یہ بڑی مہارت تھی ٹالسٹائے کو بالخصوص یعنی اس طرح کے جو ٹیکنیکس انہوں نے استعمال کی اور انہی ٹیکنیکس کی بنیاد پہ جو ہے ٹالسٹائے کو نویل رائیٹرز کی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹالسٹائے کا یہ جو نویل تھا یہی نوبل پرائیس جیتنے کا حدار تھا لیکن کچھ وجوہات تھیں جن کے بنیاد بیلا کے ٹالسٹائے کو جو ہے وہ نوبل پرائیس نہیں دیا گیا تھا لیٹرچر کا وہ ایک الگ بحث ہے کسی اور مقام پہ ہم مجھ کو بحث کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آگے چلتے ہیں جنگ اور امن کے میاری روسی عبارت کو چار کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ جو یعنی وارن پیس ہے ٹالسٹائے کا تو اس کتاب کو اب جو ہے وہ چار حصوں میں جو ہے وہ باٹا گیا ہے اور اسی طرح سے اس کتاب میں ٹوٹل پندرہ حصے ہیں اور اسی طرح سے اس کا ایک اپیلاگ ہے جس کے دو حصے ہیں تقریباً نصف حصہ جو ہے اس میں یعنی افسانوی کرداروں سے یعنی قسم کی سکتی سے جو ہے وہ تشویش لہاک ہوتی ہے جبکہ بعد کے جو حصے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصری خط کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جنگ طاقت تاریخ اور اسی طرح سے تاریخ نگاری کی نویت کے بارے میں مزامین پر مستمل ہے اور یہ حصہ کافی بلچسپ ہے زیادہ تر جو ہے وہ جو کرٹکس ہیں جو تنقیز نگار ہیں وہ اس حصے کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور اسی طرح سے ٹالسٹائے نے ان مزامین کو کہانی میں یعنی اس انداز سے جوڑا کے پچھلے جو اس کے افسانے تھے ان کا ان سے یعنی ایک قسم کا کنیکشن کا انکار ہوتا ہے یعنی کوئی اس میں کنونچن جو ہے وہ نہیں ہے اسی طرح سے کچھ مقصود جو نسخیں ہیں ان مزامین کو مکمل طور پر وہ ہٹاتے ہیں جبکہ ٹالسٹائے کی زندگی کے دوران بھی شایعہ ہونے والے دیگر جو اس طرح کی مزامین تھے تو ان کو محض ایک جس طرح ہم اپنڈکس کہتے ہیں یعنی زمیمہ اس میں انہیں منتقل کر دیتے ہیں تو یہ تھا ٹالسٹائے کا ناول جس کا ہم نے تاریخی پس منظر بھی بسکس کیا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ وار ان پیس کے بارے میں آپ کو ایک آئیڈیا ہو کہ ناول کس نوعیت کا ہے اور اس میں کس چیز کا ذکر ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ قتم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ریکویسٹ کی تھی ایک طبہ پھر سے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تاکہ جو آنے والے اور سیشن سے ان کے بارے میں آپ کو جانگاری ملتی رہے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں تب تک کے لیے